الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیشید اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلی سیدنا مولانا محمد سلاةً دائمتاً بدوام الملک الحی القیوم صدق اکس حسن جمال محمد فاروق زل جاہو جلال محمد عثمان زیاء شم جمال محمد حیدر بہار باغ خسال محمد مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اِذْبَعَسَ مُحَمَّدًا اَيَّدَهُ بِعَيْدِهِ اَيَّدَنَا بِعَحْمَدًا اَرْسَلَهُ مُبَشَّرًا اَرْسَلَهُ مُمَجْدًا سَلُّوا عَلَيْهِ دَائِمًا سَلُّوا عَلَيْهِ سَرْمَدًا سَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَيْهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ آج کی مبارک اور مقدس تقریب اپنے دامن میں بہت سی رحمتیں برکتیں لے کر آئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی مقدس رات بھی ہے شب برات بھی ہے رحمتوں کی برسات بھی ہے ختم قرآن بھی ہے اور یہ تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں تو جتنے افراد اس محفل میں شریک ہیں وہ ان سب سے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ علیہ السانہی بڑے خوشی اور مسرد کا مقام ہے کہ حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نبر اللہ مرقدہو کے چار پوتوں نے اور دو نواسوں نے قرآن کریم سنایا میرے فرزند اکبر صاحب زیادہ سید مکرم اشرف جیلانی اور صاحب زیادہ سید ذو القرنین اشرف جیلانی جن کا بھی ختم قرآن ہوا اور صاحب زیادہ سید آرف اشرف جیلانی کے صاحب زیادہ حافظ سید حسنین اشرف جیلانی انہوں نے بھی قرآن مجید فرقانی حمد ترابی میں سنایا تین کلام پاک یہاں مکمل ہوئے اور میرے برادر اسکر صاحب زیادہ حکیم سید اشرف جیلانی جو تبلیغی دورے پر امریکہ تشریف لے گئے تھے اور آج کل وہیں شکاگو میں ہیں تو ان کے صاحب زیادہ حافظ سید حسین اشرف جیلانی الحمدللہ وہیں پر ترابی میں کلام پاک سنا رہے ہیں یہ چار پوتے تین تو آج مکمل کر چکے اور غالباً حافظ حسین اشرف جیلانی کا ستائیس ہی شف کو امریکہ میں شکاگو میں کلام پاک کا ختم قرآن وہاں پر ہوگا حضرت اشرف المشاہش کے دو نواسے حافظ ابراہیم اشرفی جو قادری مسجد میں کلام پاک سنا رہے ہیں ماشاءاللہ علی مدین بھی ہیں اور مقرر شولہ بیان بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں وہ یہاں پر موجود بھی ہیں ان کا کلام پاک ستائیس ہی شف کو مکمل ہوگا انشاءاللہ اور مقدم زادہ سید محبوب اشرف جیلانی دامت برکات ملالیہ کے صاحب زادے حافظ سید وجاہت اشرف جیلانی نے اور حافظ عاطف اشرفی صاحب نے ان دونوں نے بھی کلام پاک سنایا تیسرے نواسے حافظ افان اشرفی نبی فردوس کالونی میں کلام پاک سنایا ان کا بھی آج ہی ختم قرآن مکمل ہوا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے کہ اشرف المشائح کا فیضان جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بیانات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ارشاد ربانی ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جتنی بھی کتوب سماویہ نازل ہوئیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک کے متعلق نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور یہ تینوں کتابیں ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ نہیں لی تو جن کی حفاظت مخلوق پر چھوڑ دی گئی انہوں نے تحریف کر دی اپنے مطلب کی چیز شامل کر دی اور جو مطلب کی نہیں تھی وہ نکال دی نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ دور میں جو بائبل موجود ہے انجیل موجود ہے ان کے پڑھنے والے ان کے ماننے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتاب ہیں جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو لیکن الحمدللہ لا عیسیٰ نہیں غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابانگ دوہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن جس طرح پہلے روز نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا آنٹ بے اینے ہی اسی طرح ہمارے پاس موجود ایک زیر زبر کی غلطی نہیں کوئی چیز اس میں شامل نہیں کی گئی اور ایک زیر زبر اس میں سے مٹایا نہیں گیا جس طرح نازل ہوا اسی طرح موجود دوسری بات پہلی کتابیں نازل ہوتی تھیں تو ان کے لئے کوئی مقام مقرر تھا اے نبی اس مقام پر آؤ تب تمہیں توریت ملے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پر جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرفِ ہمکلامی انہیں عطا ہوتا تھا یہ سعادت انہیں ملتی تھی توریت لیتے تھے آ جاتے تھے ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھر میں موجود ہوں تو توریت نازل ہو جائے یا سفر میں ہوں تو توریت نازل ہو جائے موسیٰ توریت لینی ہے تو کوہِ تور پر آنا ہے لیکن یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزولِ قرآن کے لیے کوئی مقام متعین نہیں کیا یہ نہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن لینا ہے تو بیت اللہ میں آنا ہے یا قرآن لینا ہے تو صفہ و مروہ پہ آنا ہے یا قرآن لینا ہے تو مقامِ ابراہیم پہ آنا ہے یا قرآن لینا ہے تو بیت المقدس میں آنا ہے اے رسول آپ کو قرآن لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ جہاں ہوں گے ہم وہیں قرآن نازل کر دیں جہاں ہوں گے وہیں قرآن نازل کر دیں گے یہی وجہ ہے میرے رسول سفر میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے حضر میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے مدینے میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے بدر میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے اہد میں ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے خندق میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے جہاں رسول جائیں گے جبریل ان کے پیچھے جائے گا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ جہاں ہوں گے ہم وہیں قرآن نازل کر گئے اور ایسا کلام نازل کیا کہ جس کو پڑھنا بھی عبادت جس کو سننا بھی عبادت جس کو دیکھنا بھی عبادت خواجہ خواجگاہ موین بے قسام والی ہندوستان خواجہ موین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں جو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اسے دو ثواب ملتے ہیں جو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے اسے دو ثواب ملتے ہیں فرماتے ہیں ایک قرآن کو پڑھنے کا دوسرا قرآن کو دیکھنے کا ایسی ہے کوئی کتاب دنیا میں جس کو دیکھنا بھی ثواب ہو جس کو پڑھنا بھی ثواب ہو جس کو سننا بھی ثواب الحمدللہ ہم غلامان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ شرف حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم و شان کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی جس طرح نازل ہوئی اسی طرح موجود اور اس کتاب کا ایک مجزہ یہ ہے ایک نو سال کا بچہ یاد کرے تو اسے یاد ہو جائے اٹھارہ سال کا جوان یاد کرے تو اسے یاد ہو جائے پچاس سال کا آدمی یاد کرے اسے یاد ہو جائے اسی سال کا بوڑا یاد کرے اسے یاد ہو جائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرْ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا تم اسے یاد کر کے تو دیکھو تم اسے پڑھ کر تو دیکھو یاد کرنے والے کا کمال نہیں یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ یاد ہو جاتا اگر کوئی حافظ قرآن یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کلام اس کیا میرا کمال ہے تو ارزو کی کوئی کتاب یاد کر کے بتا دے کسی بھی زبان بولنے والا اپنی مادری زبان کی کتاب یاد کر کے بتا دے نہیں کر سکتا لیکن یہ قرآن کا موجزہ ہے کوئی اردو بولتا ہو پنجابی بولتا ہو سندھی بولتا ہو پشتو بولتا ہو انگریزی بولتا ہو دنیا کی کوئی زبان بولتا ہو قرآن عربی میں ہے دنیا کی کوئی زبان بولنے والا جب یہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے قرآن اسے یاد ہو جاتا یہ یاد کرنے والے کا کمال نہیں ہے یہ قرآن کا کمال میرے بزرگو اور دوستوں آج ہم پر جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں ہم نے قرآن کو پسے پگڑا دی قرآن کو جزدان میں سجا کر تاک میں اٹھا کر رکھ دی قرآن کو کب نکالتے ہیں جب کسی سے حلف لینا ہو گواہی لینی ہو لاؤ بھئی قرآن لیاؤ ہاتھ رکھ کے بتاؤ صحیح کہہ رہے ہو یا نہیں کیا قرآن اس لیے ہے بیٹی کو ودا کر رہے ہیں قرآن لیائے جاؤ اس کے سائے میں ودا کر دو کیا قرآن اس لیے ہے قرآن پڑھنے کے لیے ہے قرآن سمجھنے کے لیے ہے قرآن عمل کرنے کے لیے ہے فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان دور بھگ جائے گی تو یہاں تو شیطان گھروں میں موجود ہے اسی لیے کہ قرآن پڑھتے نہیں سمجھنا تو دور کی بات ہے کھول کر نہیں دیکھتے کسی کا انتقال ہو تو لاوی قرآن لے کے بیٹھ جاؤ قرآن خانی ہو رہی ہے سو ایم ہو رہے تو قرآن خانی ہو رہی ہے دسوے میں قرآن خانی ہو رہی ہے بیسوے میں چالیسوے میں قرآن خانی ہو رہی ہے اس کے بعد بند کیا اور رکھ دیا خدا کی قسم اگر تمام مسلمان روزانہ فجر کے بعد کم سے کم ایک رکوع پڑھنے ساری پریشانیاں مصیفتیں دور ہو اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی روایت میں آتا ہے ایک صحابی کلام پاک کی تلاوت کر رہے قریب ہی ان کا گھوڑا بندہ ہوا تھا اور اس سے تھوڑی دور ان کا چھوٹا بچہ سو رہا تھا جیسے ہی تلاوت شروع کی اللہ نے ان کو بہترین آواز عطا فرمائی خوبصورت آواز جب تلاوت شروع کی انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا ہنہلانا شروع کر دیا آسمان سے چراغ کی صورت میں ایک روشنی نمدار ہوئی حیران ہو کر اوپر دیکھا کہ جیسے چراغ جلتے ہیں ایسے روشنی در گئے تلاوت قرآن روک دی روشنی غائب ہو گئی گھوڑا اپنی جگہ ساکن ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر تلاوت شروع کی پھر وہی روشنی ظاہر ہوئی گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر تین مرتبہ ایسا ہوا پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا تلاوت موقوف کر دی صبح ہوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی وابی حضور میرے ماباپ قربان رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا سرکار نے فرمایا وہ جو روشنی تم نے دیکھی یہ سکینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے فرشتے ہیں کہ جب تلاوت قرآن ہوتی ہے فرشتوں کا نزول ہوتا وہ تمہاری تلاوت سننے آئے تھے خدا کی قسم اگر تم ساری رات تلاوت کرتے رہتے وہ ساری رات موجود رہت ساری رات موجود رہت میرے بزرگو اور دوستوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سینے نور سے منور ہو جائیں ہمارے گھر رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائیں تو آج ہی سے اہد کر لیجئے کہ کل سے انشاءاللہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھیں ضروری نہیں کہ پورا پارہ پڑھیں فجر کی نماز پڑھیں قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھیں صرف ایک صفحہ آپ پڑھ لیں ایک صفحہ میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اگر کوئی تیز پڑھتا ہے تو دو بھی پڑھ سکتا ہے زیادہ دل لگے تو چار پانچ پڑھ لیں لیکن ایک صفحہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں ایک صفحہ روز پڑھیں گے اسی طرح پڑھتے پڑھتے کئی مہینوں میں کلام پاک مکمل ہو جائے اور اس کی جو برکتیں ہوں گی جو رحمتیں نازل ہوں گی جو فیوز و برکات ہوں گے اس کا اندازہ پھر کون کر سکتا ہے آج یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں یہ مسائل اسی لئے ہیں اور رمضان المبارک تو ہے ہی قرآن کا مہین ہر جگہ سے قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے آج ترابی کو روکا جا رہا ہے ترابی کو روکا گیا لیکن الحمدللہ ترابی ہوئی اس لئے کہ ترابی رمضان کی زینت ہے ترابی رمضان کی شان ہے ترابی رمضان کی پہچان ہے اگر ترابی کو رمضان سے نکال دیا جائے تو کیا بچے گا ارے خافظ قرآن اسی لئے اس کرتا ہے کہ میں ترابی میں سناوں گا اگر آپ ترابی کو یہ ختم کر دے تو کہاں سنائے گا کس کو سنائے گا الحمدللہ پورے پاکستان میں ترابی میں قرآن مجید فرقان احمید پڑھا گیا اور پاکستان اگر خدا کے غزب سے بچا ہوا ہے اسی لئے کہ کسرت کے ساتھ کلام پاک پڑھا جا رہا اس ایک مہینے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنی رحمتیں ہوتی ہیں اگر سارے سال پڑھیں تب کتنی رحمتیں ہوں تب کتنی برکتیں ہوں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے طور پر قرآن مجید فرقان احمید کی تلاوت کا احتمام کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں اہل و عیال کو پڑھائیں اپنی بیوی کو پڑھائیں سب ملکہ تلاوت کریں کیا ہیں مختصر پڑھیں لیکن مسلسل پڑھیں ایک صفحہ فجر کے بعد پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں پھر آپ دیکھیں آپ کے رزق میں برکت ہے روزگار میں برکت ہے ترقی ہے رحمت ہے کرم ہے صحت ہے تندرستی ہے سب کچھ اس کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے وہ قرآن میں ہے جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ قرآن میں ساری راتیں قرآن میں ہیں جتنی مقدس راتیں ان کا ذکر قرآن میں ہے مقدس دن ان کا ذکر قرآن میں ہے انسانوں کا ذکر قرآن میں ہے جنوں کا ذکر قرآن میں ہے حیوانوں کا ذکر قرآن میں ہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق چیونٹی کا ذکر قرآن میں ہے بڑی سے بڑی مخلوق ہاتھی کا ذکر قرآن میں ہے کونسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن میں یہ یہ بیان کیا ایک جملہ بتا دیا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خشک اور تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو اب آپ پوری کائنات کا جائزہ لے لیں اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یا تو خشک ہیں یا تر ہیں یا خشک ہیں یا تر ہیں تو قرآن فسی عربی میں نازل ہوا اور فسی کلام وہ ہوتا ہے کہ کلام تھوڑا ہو اور اس کے اندر سب کچھ ہو خوزے میں دریا کو بند کر دیا گیا ہو تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنوں کا ذکر کیا ہم نے انسانوں کا ذکر کیا ہم نے موتیوں کا ذکر کیا ہم نے یاکوت و مرجان کا ذکر کیا ہم نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہم نے زمینوں کا ذکر کیا ہم نے آسمانوں کا ذکر کیا ہم نے دریاؤں کا ذکر کیا یا ہم نے سمندروں کا ذکر کیا ایک جملہ فرما دیا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کوئی خجک اور تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو جب سب کچھ قرآن میں ہے سارا علم قرآن میں ہے اور قرآن کس پر نازل ہوا ذات پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سارا علم قرآن میں ہے تو سارا علم نبی کو حاصل ہے سارا علم نبی کو حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ قرآن میں رکھ دیا اور پھر کہا اسے پڑھو اسے سمجھو اس پر عمل کرو ایسی کتاب جس کو پڑھنا بھی عبادت جس کو سننا بھی عبادت جس کو دیکھنا بھی عبادت جس پر عمل کرنا بدرج اولہ عبادت آج کی اس محفل کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اگر ہو سکے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اگر ہو سکے تو علماء کے درس میں بھی آپ بیٹھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی میں فلاہ ہے اسی میں نجات ہے اسی میں کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين